اپنی زندگی کے پانچ منٹ مجھے دے دو تھاکور السلام علیکم میری پیار پیار سلام اور میری نانی ملی سیلیوں کو خوش آمدید میری جتنی میری نانی ملی سیلیوں اور سب کا بہت بہت شکریہ اور جو پرانی ہیں بند کا تو شکریہ شکریہ مزیدار سے چیٹوز کے ساتھ مزیدار سا ولوک حاضر خدمت ہے بس بھائی یہ چیٹوز کھانے کے بعد میرا گلہ اتنا کوئی خراب ہوا کہ میرا دل ہی نہیں ہوا کہ اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کروں تو محضرت یہ تھوڑی سی پرانی ویڈیو ہے لیکن آپ لوگوں کے بہت سے سوالات تھے جو مجھے جواب دینے تھے آپ لوگوں کو بتانا تھا آخر میں مس انڈیا کیوں بن چکی ہوں مطلب مس پاکستان ہوں لیکن میں کیوں غائب ہو گئی ہوں یوٹیوب کے دنیا سے آخر ایسا کیا ہو گیا جو میں اب ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی میں کام نہیں کرتی میں کام چوڑ نکمی نکھٹو کیوں ہو گئی ہوں تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو مل چاہیں گے لیکن اس کے لئے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ پلیز 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 ویڈیو کو پورا دیکھئے گا مہربانی ہوگی اور ہاں اس کے ساتھ مجھے اپنے جو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں یار رائے کہتے ہیں نہیں مشورہ مشورہ سوری تھوڑا سا دماغ جو نا پانگل ہو چکے کھسک گئی ہوں میں آپ لوگوں کے جو مشور ہیں نا وہ مجھے دیجئے گا تو میرے کام کے پیچھے سچائی ہے یا پھر کچھ اور بس جو بھی ہیں وہ آپ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور ہمیشہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ویسے آئی ہوں جیسی میں ہوں تو بس آج میں میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرنے آگئی اور آج ہے میرے گھر میں چھوٹی موٹی سی دعوت اور وہ دعوت ہے میری پیاری سی سپسے چھوٹی نند کی اور نندو کی دعوت کیا کرنا یار ان کا اپنا گھر ہے وہ جب آ جائیں بہن بیٹیوں سے ہی گھر کی رونک ہوتی ہے اور اصل بات بتاؤں اگر میرا خود کا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہتا ہے نا تو میں اپنے لیے نہیں بنا پاتی میرا دل ہی نہیں ہوتا کہ یار اپنے لیے کچھ کام کروں محنت نو بھائی نو محنت اپنے سے نہیں ہوتی تو بس دوسروں کے لیے جب محنت کرتی ہوں نا تو اچھی طرح جو ہے نا اپنی بھی خواہشات پوری کر لیتی ہوں جو دل چاہتا ہے کھانے کا وہ پکا لیتی ہوں اور کھا لیتی ہوں تو بس اسی طرح گھر میں رونک ہو جاتی ہے مزہ بھی آتا ہے ہلا گھلا بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی جو ڈپریشن ہے نا وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ جتنا انسان کو کھانے میں خوشی نہیں ہوتی اتنا کھلانے میں خوشی ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے اور میرے ساتھ تو ایسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے فادر ان لوجہ ہے وہ بہت کم عمر میں چلے گئے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو میری ناں نے بڑی کچھ سیدھی مطلب اپنے بھائیوں سے نہ کوئی فرمائش کرنا نہ کوئی زد کرنا نہ کبھی تنگ کرنا نہ کبھی پریشان کرنا کچھ بھی نہیں کرتی تھی اور بس بھائی جو لیاتے بولتی تھے تینکیو یہ وہ اور فلانا ڈھم کھانا اور اپنے بھائیوں کی بڑی ماشاءاللہ سب انہوں نے خدمت بھی کی ہیں تو میں حیرت کرتی تھی کہ ایسی بہنیں کام ہوتی ہیں ایسی بہنیں تو میں نے کہیں نہیں دیکھی اور میں تو ایسی بلکل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اتنی کوئی اپنے بھائیوں کی کہتے ہیں کہ سر کو تنگ کر دینا والی بہن کیونکہ سب سے چھوٹی بھی تھی مجھے یہ لا کے دو مجھے وہ لا کے دو یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی تھی اس کے بعد بھی میں جب جاتی تھی تو میرے بھائیوں کا دماغ کھا جاتی کہ اس چیز کا دل چاہ رہا ہے اس چیز کا دل چاہ رہا ہے آج یہ لے کر آجاؤ آج وہ لے کر آجاؤ آج مجھے یہاں جانا ہے آج میری فلانی سہلی کے مجھے ملوا کے لیاؤ آج مجھے یہ چیز لے کر آنے آج مجھے بزار جانا ہے آج میرے بچوں کے لیے کپڑے لانے تو میں نے بڑا اپنے بھائیوں کو بھائی تنگ کیا ہے پریشان کیا ہے تو مجھے اپنی نندوں کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی تھی اور میں کہتی تھی یار تم لوگ جو ہے نا اتنی محبت کرتے تم بہن بھائیوں میں اتنی محبت ہے لیکن پھر بھی تم لوگ اپنی بھائیوں سے نا زد نہیں کرتے کرا کرو اور میرا دل بھی تھا کہ کبھی ایسا دن آئے کہ یہ بہنیں اپنے بھائیوں سے زد کریں اور مجھے لگے کہ نہیں ماشاءاللہ یہ اپنے بھائیوں کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہیں نا ان کو فیل نہ ہو کہ ہمارے اببو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ کو حقیقت بتاؤں چاہے بہنوں بھائیوں میں کتنی محبت ہو وہ سارے جو لار پیار ہوتا ہے نا وہ جو بھرم ہوتا ہے ایک وہ صرف باپ کی حد تک ہوتا ہے اب میرا اببو جب سے گئے نا میرا مو ہی نہیں پڑتا میں یہاں تک کہ خود سے چل کے اپنے بھائیوں کو فون تک نہیں کرتی دل چاہتا ہے روتی رہتی ہوں یاد کرتی رہتی ہوں پریشان ہوتی ہوں اببو یاد آتے ہیں خواب میں بھی آ جاتے ہیں اببو اتنے تینی دفعہ خواب میں آ کے اببو نے جو ہے یہ مجھے دکھایا ہے کہ پریشان مت ہو جیسے اببو کی شکل اگدم سے جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں تارک بھائی ان کی شکل بن گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے باپ کی جگہ ہوں تم پریشان مت ہو میں بیٹھا ہوں اور دو تین دفعہ ایسا خواب آیا اس کے علاوہ میرے بھائیوں کو میری بھابیوں کو خواب آیا کہ اببو جو چیز میرے لئے لاتے تھے تو اببو سب بچوں کو جہے منع کر رہے ہیں کہ مہرین کھائیں مہرین کھائیں اور کہہ رہے ہیں کہ پریشان مت ہو مہرین اور میں چلا گیا تو کیا ہوا اب جو ہے تاہر تمہارے لئے ایموشنل ہو جاتی ہوں سوری 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 اور یہ بات کو ہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اس دنیا میں فادر نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اب حقیقت میں یہ ہو چکا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد آپ خود بھی آپ کا موہ نہیں پڑتا آپ کا پاؤں آپ کے مہکے میں نہیں پڑتا آپ اجنبی بن جاتے ہیں ایک دم سے آپ اپنے آپ کو پر آیا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ایسا واقعی میں میں سب کے ساتھ ہوتا ہے یا صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے میں زیادہ سوچ رہی ہوں تو مجھے آپ سب کی حل چاہیے آپ سب کا مجھے مشورہ چاہیے کہ کیا واقعی میں یہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بس چھوڑو اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک اور بات کرنے تھی کہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کرتی تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ جو سچائی کے ساتھ آتا ہے سچ بولتا ہے سچ بتاتا ہے اس کو ویوز نہیں آتے اس کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو پسند نہیں کرتے لیکن جو جھوڑ کے ساتھ آتا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے تنویر ازگر کی ویڈیو دیکھی تھی اور زیاد سی باتیں چاہے میں میں یوٹیوب پہ کام نہیں کر رہی ہوں لیکن میں یوٹیوب پہ ان ضرور ہوں مجھے پاتا ہے کہ کیا کیا کیوں چھوڑا ہے تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو جو گولی لگی تھی مطلب ان کو گولی لگی لیکن انہوں نے گولی نے ان کو کچھ اثر نہیں کیا لیکن یہاں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے کافی کرییٹرز کو اثر کیا اور عمران خان کی اس ویڈیو کو جس جس نے اپنے اپلوڈ کیا تھا اپنے چینل پر ان سب کے چینل ڈیمونیٹائز ہو گیا ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ بتایا دنیا کو کہ ہاں ہمارے ساتھ گئے ہوئے ہم نے غلطی کی تھی لیکن کچھ لوگوں نے جھوٹ آکے کہہ دیا کہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہمارے تو غلط طریقے سے ڈیمونیٹائز ہو گیا تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یار جھوٹ بولنے والوں کی دنیا ہے مطلب یوٹیوب پہ وہ ہی کام کر سکتا ہے جو جھوٹا ہو سچے لوگ جو ہیں ان کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا ان کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا جو سچ بول رہا ہے اس کو لوگ جا کے گالیاں دے رہے ہیں اور جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی صاحب یہ بڑی نا انصافی ہے تو یہاں پر دیکھیں مزیدار سی دعوت کا جو سمانے میں نے سجا دیا تھا اور مجھے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا بس یہ سوال تھا کہ کیا سچ بولنے والوں کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کیا سچے دل والوں کو جو ہوتا ہے سچ ہوتا ہے جو زندگی میں چل رہا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کی زندگی میں گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یا پھر ان لوگوں کو جو پورا ایک ڈراما کریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایک گلت انفرمیشن پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یا اس سوال میں آپ لوگوں کیا حوالے کرتی ہوں اور یہاں پر جو ہے دعوت کے لیے مہمان خصوص ہی کہیں گے تو وہ آ چکے تھے مطلب میرے نندوئی صاحب اور میرے دیور تھے اور میری حضبن جی میرے شوہر سرتاج میرے کیا کہیں گے سرتاج اور کیا اور اچھے اچھے لرز بتائیے گا کمنٹس میں سب آپ نے اپنے حضبن کے لیے بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے حضبن کو کیا کہتے ہیں ویسے تو میں نام ہی لیتی ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے میں یہاں پر جو ہے اتنے اچھے چھے کلمات بول رہی تھی میرے شاندے ہیں میں کانی بھی نہیں کہتے ہیں جلو گزال ہی سنا دیں شیر ایک شیر ایک شیر اتنی تاریفیں کہتے ہیں اپنی بہنوں سے زبردستی تاریفیں کرتے ہیں زبردستی نہیں میری بہنے ماشاءاللہ آپ جلدی سے کچھ سنا دیں بس اللہ پاکتے ہیں بس اللہ پاکتے ہیں بس اللہ پاکتے ہیں میری اللہ پاکتے ہیں آپ شادی سے پہلے تو بہت شیر سنا دیں شکریہ الحمدللہ ایک اور بہت خوبصورت سا دن میرا گزر چکا ہے اور ماشاءاللہ سے میری نندو کو کھانا بہت پسند آیا سب نے تعریف کی اور بہت ہم لوگوں نے انجائے کیا اور رضا کو بہت پریشان کیا تو بس رضا جہاں بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر میری تعریفوں کے پل باننا شروع کر دیتے ہیں تو میں کہہ دیتی کہ آج کیمرے کے سامنے آپ کو ساری باتیں کہنی ہوں گی تو وہ بلکل خوابوش ہو گا ہے تو بس اسی طرح نوک جوک ہمارے گھر میں چلتی رہتی نوک جوک نہیں ہسی مزاگ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر کے جائیے گا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں گے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ